اسرائیل نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں زمینی آپریشن میں اب تک کے بڑے جانی نقصان کا اعتراف کر لیا اسرائیل نے ستائیس اکتوبر کو غزہ میں زمینی آپریشن شروع کیا تھا اور اب تک اسے مجاہدین کی جانب سے شدید مضاحمت کا سامنا ہے زمینی آپریشن میں اسرائیلی فوجیوں کی حلاقت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مقبوضہ فلسطین کی مضاحمتی تنظیم حماس کے اسکری ونگ الکسام برگیرز نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کے علاقے شجائیہ اور خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور افسران سمیت پندرہ اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں تاہم اسرائیلی افواج نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں زمینی آپریشن میں اعلیٰ افسران سمیت دس فوجی مارے گئے ہیں اسرائیلی فوج کے مطابق زشتہ روز شجائیہ میں غلانی برگیٹ کی کمانڈر کرنل اسحاق اور ایک لیفٹیننٹ کرنل تین میجر اور ایک کیپٹن سمیت نو فوجی حلاق ہو گئے جبکہ ایک اور ائر فورٹ سے تعلق اپنے والے فوجی بھی غزہ میں مارا گیا ہے حماس کی تازہ کارروائیوں میں اسرائیلی فوجیوں کی حلاقت کے بعد اب تک غزہ میں زمینی آپریشن میں حلاق ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 115 ہو گئی ہے شجائیہ میں اسرائیلی جانی نقصان پر حماس نے کہا ہے کہ شجائیہ میں اثران سمیت فوجیوں کی علاقت اسرائیلی فوج کی جنگی قابلیت پر سوال ہے حماس کا کہنا ہے کہ دشمن ہمارے جنگجووں کی مضاحمت کا میدان میں سامنا نہیں کر سکتا ہم غزہ کو دشمن کا قبرستان بنانے کے لیے پرعظم ہے حماس نے مزید کہا کہ اسرائیلی عوام جان لیں کہ ان کی ناکارہ قیادت کو اپنے فوجیوں کے نقصان کی پرواہ نہیں اسرائیل اپنے فوجیوں کو نہ حق نہ مروائے حماس نے وارننگ دی کہ اسرائیل کی جانب سے پیش قدمی اور جنگ جاری رہنے کی صورت میں اسرائیلیوں کا نقصان بڑھتا ہی رہے گا اسرائیل کے پاس واحد آپشن غزہ سے نکلنا اور مقبوضہ فلسطین کو آزاد کرنا ہے اسرائیلی فوج کو خان یونس میں بھی شدید مضاحمت کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے فلسطینی مضاحمت کاروں اور اسرائیلی فوج کی سڑکوں پر دو بدو لڑائی کے دوران متعدد اسرائیلی چینک تباہ کر دیئے گئے جس میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے جبکہ حماس کی جانب سے اسرائیلی شہر اشدو میں غزہ سے میزائل حملہ کیا گیا جس میں ایک اسرائیلی شاپنگ سینٹر کو نقصان پہنچا دوسری جانب شدید مالی اور جانی نقصان کے بعد اسرائیلی افواج غزہ کے نہتے عوام پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنے لگیں شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے سکول میں گھس کر وہاں پناہ لیے ہوئے شیخ خار بچوں اور عورتوں سمیت بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کا انکشاف ہوا ہے الجزیرہ ٹی وی کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے سکول شادیہ ابو غزالہ میں گھس کر وہاں پناہ لینے والے فلسطینی مردوں کو چن چن کر پکڑا اور الگ کمروں میں لے جا کر فارنگ کر کے شہید کر دیا این اشارت کے مطابق اسرائیلی فوج نے سکول کے کمروں میں داخل ہو کر وہاں موجود خاتین اور چھوٹے بچوں پر بھی فارنگ کی اور شیخ خار بچوں کو فارنگ کا نشانہ کیا ہے اور ان کو شہید کر دیا ہے غزہ میں اسرائیلی کی جنگی جنائم کا سلسل جاری ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے جنائم کیمپ کا محاصرہ کرنے کے علاوہ تین گھروں کو بموں سے اڑا دیا اسرائیلی افاظ کے ہاتھوں سات فلسطینی شہید ہو گئے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جاریت کا نشانہ بن کر ٹرینسٹ بچوں سمیں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد دو سو اسٹی سے زائد ہو چکی ہے جبکہ تین ہزار تین سو پینسٹ سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں اسپتالوں کا محاصرہ برقرار جبکہ اسرائیلی ٹینکو اور ملڈوزوں نے جبالیہ کے قبرستان کو بھی رونج ڈالا اور سیکرو قبرے میں سمار کر دی اسرائیلی افاظ کی وحشانہ کاروائیوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اٹھارہ ہزار چھہ سو بیاسی سے تجاوز ہو چکی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد پچاس ہزار سے زائد ہو گئی ہے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق سات اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں میں سات ہزار سات سو انتیس سے زائد بچے پانچ ہزار اکسو تریپن زائد قوتین شامل ہیں جبکہ زخمیوں میں آت ہزار چہ سو ترینسر سے زائد بچے اور چہ ہزار تین سو ستائیس سے زائد قوتین شامل ہیں اور سات ہزار سات سو اسی سے زائد افراد تحال لا پتہ ہیں